بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسرائیل لڑ رہا ہوتا ہے اس وقت میں کچھ ایسی چیزیں جو ازادی اظہار رائے کے جو علم بردار ہیں ان کی اصل شکل آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کچھ نئی ڈیٹیلز ہیں اسرائیل کے بارے میں حماس کے بارے میں القدس کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں اور دوہزار چودہ کی جنگ کا کیا ڈیٹا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اسرائیل کو حال میں کیا نقصان ہوا ہے اور کس قسم کی دھمکی اب حماس نے ان کو دی ہے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور طیب اردگان نے ایک نیا مشن پکڑ لیا ہے کیا واقعی طیب اردگان اپنی فوج کو لے کر اسرائیل کے ساتھ ایک جنگ کریں گے یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ایک تو ازادی اظہار رائے کے جو علم بردار ہیں وہ خاموش ہیں اور بے غیرتی کی انہوں نے چادر اوڑی ہوئی ہے آنکھیں کان اور مون ان کے بند ہیں کیونکہ اس بار ازادی صحافت پر جو حملہ ہوا ہے نا وہ اسرائیل نے کیا ہے اور یہودیوں نے کیا ہے اور غزہ میں کیا ہے الجلہ ٹاور ہے وہاں پہ اس کے اندر الجزیرہ کا دفتر ہے اے پی یعنی اسوسییٹڈ پریس دنیا کا ایک محتبر بہت بڑا نام ہے خبروں کے حوالے سے ان کا دفتر ہے اور دیگر بہت سارے میڈیا ہاؤسز کے دفاتر وہاں پہ اس ٹاور کے اندر موجود تھے اسرائیلی فوج نے دھمکی دی انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے کا وقت ہے اس کو خالی کرو ہم الجزیرہ سمیت جتنے میڈیا ہاؤسز وہاں پہ ہیں ان کو نشانہ بنانے والے ہیں یعنی کہہ کر مارا ہے یہ بھی نہیں کہ وہ اچانک کوئی بم پھینک رہے تھے کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا یعنی امریکہ تو یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے مارنا تھا طالبان کو تو بچے ساتھ مارے گئے ہم نے مارنا تھا افغان طالبان کو تو عام شہری جو ہیں وہ ساتھ مارے گئے تو اس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہالی ووڈ نے بقاعدہ بنائی ہے وہ فلم تو یہ کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں کہہ رہے تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم الجزیرہ کو اور میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنائیں گے کوئی نہیں بھولا پوری دنیا میں سے کسی نے نہیں روکا الجزیرہ نے تمام تنظیموں کو میسیجز کیے سب کو بتایا گیا باقی میڈیا ہاؤسز نے بھی بتایا کہ ان کو روکیں ایک گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں یہ بلڈنگ تباہ کریں گے اور پھر پورے ایک گھنٹے کے بعد ان کو کسی نے نہیں روکا اور انہوں نے اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا کیونکہ یہاں سے اپلوڈنگ ہوتی تھی جتنی خبریں آتی تھی غزہ میں اسرائیلی حملوں کی بچوں کی شہادتیں بچوں کی لاشیں وہاں جو تباہی اسرائیل پھلا رہا ہے وہ عام لوگوں کی زندگیاں اور ان کے حالات کی حوالے سے دنیا کو باخبر کرنے کے لیے جتنی رپورٹیں آ رہی تھی وہ یہاں سے آ رہی تھی اور اسرائیل کو اس کے حمایتی ممالک نے کہا کہ ہمارے ملکوں میں عوامی پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ غزہ سے آزاد میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے اور وہ جو کرتوتیں آپ وہاں پہ کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے مرئے مسلمانوں کو فرانس نے کہا برطانیہ نے کہا امریکہ نے کہا کہ مارو مسلمانوں کو جتنا دل کرتا ہے لیکن پتہ نہ چلنے دو ہماری عوام جب وہ مناظر دیکھتی ہے تو وہ ہمارے خلاف ہو جاتی ہے اور وہ اعتجاج کرتی ہے جیسا کہ لندن میں تاریخی نوعیت کا اعتجاج ہوا ہے اس کے مناظر اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے حالات ان کے وہاں پہ کتنے خراب ہیں لاک ڈاؤن جیسی سیچویشن ہے اور اس کے باوجود لگ بگ ایک لاکھ کے قریب کچھ لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں اور ہزاروں تو ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ لوگ نکلے بہت بڑی تعداد میں اپنی مرضی سے اور انہوں نے نکل کر اعتجاج کیا اسرائیل کے خلاف اور فرستینیوں کے حق میں یہ مناظر دیکھنے کے بعد جو الجزیرہ پہ چل رہے تھے وہ مناظر دیکھنے کے بعد جو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا ریپورٹ کر رہا تھا الجلہ ٹاور وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے یہ ساری چیزیں اپلوڈنگ ہو رہی تھی اور اسرائیل کو ایسا لگا کہ اگر یہاں پہ کریں گے تو ان کا بہت سارا ایکوپمنٹ ہم تباہ کر دیں گے اور اگر ایک گھنٹے کا ٹائم دیں گے تو یہ اپنا سامان یہاں سے نکال نہیں پائیں گے یہ اپنی جان سامان بچا کر یہاں سے بھاگیں گے اور وہ سارا سامان ہم جلا کے راک کر دیں گے اس کو بم سے تباہ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ میاری ریپورٹنگ کرنے میں جو ان کو سامان درکار ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوگا اور پھر آپ کو بتا ہے کہ کس قسم کے جیمرز ان کے کام کرتے ہیں کس قسم کی ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے تو وہ اب کوریج کو روکنے کی کوشش کرے گا لیکن اس میں کوئی بھی دنیا بھر کے اندر جو ازادیہ صحافت کے علم بردار ہیں بولے نہیں وہ ملک نہیں بولے جو ازادیہ صحافت کی بات کرتے ہیں ازادیہ اظہار رائے کی بات کرتے ہیں پاکستان سے ایک صحافی پاکستان کی فوج یا پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی کسی ادارے کے خلاف ایک چھوٹی سی ٹویٹ کر دے یا یہ شکایت کر دے تو پوری دنیا میں ماتم شروع ہو جاتا ہے ظلم کر دیا جبر کر دیا یہ کیا کر دیا یعنی جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ صحافی کے اوپر کئی بھی ظلم کیا جائے چاہ پاکستان میں بھی ہو کئی بھی ہو صحافت جب ازاد ہوتی ہے تب بھی بات باہر نکلتی ہے لیکن کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی کسی کی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی فوج میں ہو کوئی بھی فوجی سربراہ ہو کسی کو بھی ازاد صحافت جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی ایون بعض اوقات عدلیہ کو بھی نہیں کرتی ہر طاقتور آدمی چاہتا ہے کہ اس کے خلاف خبر نہ چھپے تو یہ بڑا شور مچاتے ہیں اس وقت جب پاکستان میں کوئی چھوٹی سی بات نکل آئے لیکن انڈیا میں آج تک انہوں نے کبھی انڈیپینڈنٹ جنرلزم کشمیر میں نہیں ہونے دیا آج تک نہیں بولے فلسطین نے پوری بلڈنگ اڑا دی میڈیا ہاؤسز کی ایک لفظ نہیں بولے اور یہ کیوں ہوا ایسا لندن کا پروٹسٹ میں نے آپ کو بتایا امریکہ میں اتجاج ہو رہے ہیں جارپ کے کئی ملکوں میں اتجاج شروع ہو چکے ہیں الجزیرہ نے اس پر رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا جی ہم خاموش نہیں ہوں گے ہم چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور ایک میڈیا ہاؤس کا یہی رد عمل ہو سکتا ہے ہماس نے دھمکی لگائی ہے کہ ہمارے پاس اب آپشن موجود ہے ہم اس کا جواب دیں گے ارتھ کوئک رد عمل ہوگا ہمارا اور اسرائیل ایک پاؤنگ پر کھڑا ہو کے انتظار کریں ارتھ کوئک کہتے ہیں زلزلے کو وہ کہہ رہے ہیں ہم زلزلہ لے آئیں گے بھونچال مچا دیں گے ایک ایسا اٹیک کریں گے اور اس کا ہم بدلہ لیں گے جو یہ میڈیا ہاؤسز کو تباہ کیا ہے دس ہزار فلسطینی اب تک نقل مکانی کر گئے ہیں غزہ سے اور جو راکٹ فائر کیے گئے ہیں اب تک ہماس کی جانب سے ان کی تعداد پچیس سو سے زیادہ ہو گئی ہے اور ان میں نو اسرائیلی اب تک کی اطلاعات کے مطابق مارے گئے ہیں دوسری جانب ایک سو پچاس کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جن میں چالس کے قریب بچے ہیں اور ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں فرانس ایک ایسا ملک جو ازادی اظہار رائے کے نام پہ رحمت اللہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناؤذب اللہ اجازت دیتا ہے اپنے شہریوں کو اور اسے دنیا میں موجود لگ بگ جو دو عرب لوگ ہیں ان کے دل دکھتے ہیں مسلمان پوری امہ کے دل دکھتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں لیکن وہ کہتا ہے یہ ازادی اظہار رائے ہیں اور اس کے نام کے اوپر رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناؤذب اللہ اجازت دیتا ہے اپنے لوگوں کو اب اتنا بڑا ازادی اظہار رائے کا علم بردار فرانس اس نے کیا کیا اس نے فلسطینیوں کے حق میں کسی قسم کا بھی اعتجاج کرنے اور مظاہرہ کرنے سے بنا کر دیا ہے اس نے کہا ہمارے ملک کے اندر فلسطینیوں کے حق کے لیے کوئی مظاہرہ ہم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس سے یہودیوں کی دلداری ہوتی ہے جو ٹوٹل ڈیڑھ کروڑ بھی نہیں ہے اس دنیا میں یعنی مسلمان جن کی آبادی دو سو کروڑ کے لگ بگ ہے ان کے دل کی کوئی پرواہ نہیں ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں یہ ڈیڑھ کروڑ یہودی ہیں ان کا دل نہ دکھ جائے لہذا فلسطینیوں کو یہاں پہ ہم اعتجاج نہیں کرنے دیں گے اور فلسطینیوں کے حق میں اعتجاج کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے سختی سے منع کر دیا ہے فرانس نے اسرائیل کے اندر جو یہودی رہتے ہیں وہ ٹوٹل 68 لاکھ ہیں اور جو اسرائیل سے باہر رہتے ہیں ان میں سے اکثریت یہودیوں کی اس بات کی ہم بھی نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر اٹیک کیا جائے یہودی خود اس کی مضمت کر رہے ہیں عیسائی بھی مضمت کر رہے ہیں عوام کی سطح کے اوپر اس وقت مضمت ہو رہی ہے پوری دنیا میں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ یہودی ہیں لوگ اس کی مضمت کر رہے ہیں عوامی سطح کے اوپر کہ آپ ایک کمیونٹی کو بند کر کے ان کے اوپر آپ بمبارمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو اکمران طبقہ ہے چاہے مسلمانوں کا ہے چاہے عیسائیوں کا ہے چاہے ہندووں کا ہے یہ سارے کے سارے اسرائیل کے غلام ہیں اور اس کے ہاتھ کے نیچے اکٹھے ہو کر اس کی مرضی چلنے دے رہے ہیں اور جو چند مسلمان یہ چاہتے ہیں یا چند مسلمان اکمران یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو روکا جائے وہ صرف اس لیے مجبور ہیں کہ وہ اکیلے یہ لڑائی لڑتے ہیں تو پوری دنیا ان کے خلاف ہو جاتی ہے اور وہ دنیا ہمیں اکیلے رہ جاتے ہیں اور ان کی اپنی قوم پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں اگر طیب اردگان سے لوگوں نے امید باندھی ہوئی ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی بڑے اچھے دیئے کہ مسجد اقصہ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی طرف بڑھنے آلے ہاتھوں کو ہم توڑ دیں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا مارمرا ایک جہاز گیا تھا اور یہ غالباً یہی نام تھا ترکی نے بھیجا تھا امداد دے کر پاکستانی صحافی بھی تھے اس میں تلت حسین صاحب تو یہ جہاز جب اسرائیل گیا تھا تو اس کو پکڑ دیا تھا اسرائیلیوں نے کیونکہ یہ غزہ کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے جا رہا تھا تو ان کو پکڑ دیا اسرائیلیوں نے اور کچھ ترکش لوگ جو ہیں ان کو شہید بھی کر دیا تھا لیکن ترکی نے اس وقت بھی جنگ نہیں کی تھی حالانکہ ترکی کا جہاز پکڑ دیا ترکی کے لوگوں کو شہید کر دیا اور وہ غزہ جا رہے تھے وہ کوئی اسرائیل میں نہیں جا رہے تھے اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں لہذا ترکی نے اس وقت جنگ نہیں کی ترکی نے بعد میں بھی جنگ نہیں کی ترکی جنگ اب بھی نہیں کرے گا وہ تب تک جنگ نہیں کرے گا جب تک کہ اسرائیل ترکی کے اوپر اٹیک نہیں کر دیتا کیا اس کے امکانات ہیں فیلحال ایسا نہیں لگتا کہ اسرائیل ترکی کے اوپر اٹیک کرے گا ترکی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ملک سارے اکٹھے ہو جائیں پاکستان بھی یہی چاہتا ہے سارے مسلمان ملک اکٹھے ہو جائیں خاص طور پر عرب اور یہ مل کر دنیا کو پیغام دیں کہ جناب بس بہت ہو گئی ان فلسطینیوں کو جینے کا حق دے دیں اور ایک عالمی فورس بنا کر فلسطین بجوائی جائے غزہ بجوائی جائے جو اس بات کو انشور کرے کہ اسرائیلی اب ان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا امریکہ کا ایک خصوصی نمائندہ ہے حاد امر وہ پہنچا ہے تلویب اور اس نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ہم ادا کریں گے جو بائٹن نے بھی بات کی ہے اور یہاں فلسطینیوں کے سربراہ سے بھی بات کی ہے اور بات کی ہے اسرائیلیوں کے سربراہ سے بھی اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس لڑائی کو روکا جائے لیکن یہ صرف دکھاوا ہے ایکچولی امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جس میں اسرائیل فلسطینیوں کا میکسیمم نقصان کر سکے دوسری جانب ایران جو ہے وہ خفیہ طور پر تو مدد کرتا ہے یعنی الکندس کے جو رانوما ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اس طرح الکندس فورس ہے ان کی ایران کی اس کے رانوما نے رابطہ کیا ہے ہماس کے سربراہ سے اور وہ دوسری مرتبہ یہ رابطہ ہوا ہے ایک ہفتے میں اور ایرانی وزیر خارجہ نے آسٹریہ کا دورہ بھی منسوخ کر دیا کیونکہ آسٹریہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے ازاری ایک جیتی کیا ہے لہذا انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تو یہ ایران ساتھ دیتا ہے جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم لیکن اس کے اپنے اوپر پابندیاں ہیں اور وہ بھی اکیلا اس جنگ میں نہیں کودنا چاہتا دیکھئے کچھ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تین سو تیرہ نے مقابلہ کیا تھا جنگِ بدر میں آپ کو بتا ہے اس وقت ان کے سپاہ سالار کون تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تین سو تیرہ کے اندر کتنے زبردست فائٹرز تھے آپ کو پتا ہے وہ اس دور کے بہترین لڑائی لڑنے والے لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ حضرت امیر حمزہ موجود تھے اور بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے جو طاقت میں اور لڑائی کے میدان میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے وہ تین سو تیرہ کمزور لوگ نہیں تھے وہ اپنے دور کے بہترین لڑاکا تھے اس لیے انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کے سپاہ سالار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے رحمت اللہ العالمین اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے غزوات کے اندر نہیں تھے غزوہ اہد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنا ڈسپلن توڑ دیا تو ڈسپلن کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ تیاری کے ساتھ بہترین لڑائی کی حکمت عملی کے ساتھ اور بہترین لڑائی کی صلاحیت کے ساتھ یہ اب جنگ جیت سکتے ہیں مسلمان بے شمار جنگیں ہارے ہیں اور بے شمار جیتے ہیں بہت تھوڑی تعداد میں بہت بڑے بڑے دشمنوں کو ہرایا مسلمانوں نے صرف اپنے اتفاق اپنے حسن سلوک اپنے جذبہ شہادت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے اور کیونکہ ان کے گھوڑے تیار ہوتے تھے یہ عرب جو لڑنے کے لیے نکلے تو ان کو کئی پہروں تک بھوکا لڑنے کی عادت تھی ان کا سٹیمنہ بہت زیادہ تھا یہ لڑائی میں بہت جدید تھے یہ زیادہ پرتیلے تھے زیادہ اچھا لڑتے تھے زیادہ دیر تک لڑ سکتے تھے ان کے گھوڑے بہتر تھے ان کی سواریاں بہتر تھی ان کی جنگی حکمت عملی بہتر تھی دو سپر پاور نے دونوں اڑا دی اور خود سپر پاور بن گئے رومن پرشن دونوں امپائر فارق کر دی وہ تب ہی فارق کی تھی جب واپس میں اتفاق تھا اور بہترین تیاری تھی کیا آج مسلمانوں کی تیاری ہے نیٹو کے مقابلے میں ہمارے پاس ان کے جیسے ہتھیار ہیں ہمارے پاس ان کے جیسے تیارے میں ڈرا نہیں رہا آپ کو میں جنگ سے نہیں ڈرا رہا آپ کو ہمیں یہ جنگ لڑ دی چاہیے مسلمانوں کو مل کر اسرائیل کو سبق سکھانا چاہیے پھر دیکھے جائیں گے جو ندائج ہوں گے میں اس بات کا قائل ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن کیا مسلمانوں کی جو پوری امت ہے وہ اس وقت اتنی طاقتور ہے جتنی ماضی میں ہوتی تھی ہم نے سائنس چھوڑ دی ہم نے ٹیکنالوجی چھوڑ دی ہم نے میدان جنگ کی تربیت اس طریقے سے حاصل نہیں کی ہم نے آپس میں اتفاق اور اتحاد چھوڑ دیا بھئی دو سو کروڑ کے قریب ہماری عبادی ہونے کو ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ہم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں اور وہ لگ بگ ڈیڑھ کروڑ ہیں دنیا ساری ان سے ڈرتی ہے تو فرق اس بات کا ہے تعلیم کا ٹیکنالوجی کا سائنس کا معیشت کا دولت کا اتفاق کا پلیننگ کا حکمت عملی کا یہ ساری چیزوں کا فرق ہے اگر یہ ساری چیزیں ہم کریں تو دنیا اسرائیل کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی اور ہمارا سکہ چلے گا اس دنیا میں میری یہ خواہش ہے کہ یہ ہونا چاہیے اسرائیلی میڈیا نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہماس کے دنیا بھر میں موجود ٹھکانوں کو اب نشانہ بنائیں گے اور یہ اشارہ ایران اور ترکی کی طرف بھی ہو سکتا ہے یہ لبنان اردن اور شام کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ابھی طاقت ہے امریکہ ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے تو وہ اس قسم کے حملے کریں گے اور ہماس کو نشانہ بنانے کے بہانے مختلف جگہوں کے اوپر آنے والے وقت میں پنگے کرتے رہیں گے ایسا دکھائی دے رہا ہے دوسرا جو ہماس کے کچھ راکٹ ہیں وہ تلل بیب تک پہنچے ہیں وہاں پہ گرے ہیں آگ بھی لگی ہے کچھ تباہی پھیلی ہے زیادہ نہیں زیادہ راکٹ جو ہیں ان کو جو ان کا آئرن ڈوم سسٹم ہے انٹی ائر ڈیفنس جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے ان کا اسرائیل کا وہ تباہ کر دیتا ہے لہٰذا یہ تلل بیب لگ بگ کوئی ستر کلومیٹر دور ہے اگر اس کا فاصلہ آپ ناپے تلل بیب کا غزہ سے تو یہ ستر کلومیٹر دور ہے فاصلہ تو زیادہ نہیں ہے اتنے فاصلے تک راکٹ چلا ہی جاتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سسٹم ہے ائر ڈیفنس کا اسرائیل کا آئرن ڈوم وہ بریچ ہو رہا ہے اور اس میں نقب لگ رہی ہے اور وہ بار بار نقام ہو رہا ہے یعنی ایسا ہے کہ وہ زیادہ تر میزائلوں کو روک لیتا ہے راکٹس کو روک لیتا ہے لیکن کچھ کو وہ نہیں بھی روک پا رہا تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے ڈیفنس کے اوپر کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی اٹیک اپنی سرزمین تک نہیں آنے دیں گے اور جو دو در چودہ کا ڈیٹا میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو بتاؤں گا اس کی تفصیلات بعد میں آپ کی سامنے رکھوں گا پچاس دن لڑائی ہوئی تھی دو در چودہ میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان اور اس لڑائی میں دو ہزار دو سو اکاون فلسطینی شہید ہوئے تھے جن میں ایک ہزار چار سو باسٹھ سیویلینز سے جبکہ ٹوٹل تہتر اسرائیلی مارے گئے تھے جن میں چھے ان میں سیویلینز تھے اور ستاسٹھ جو ہیں وہ ان کے فوجی تھے تو یہ دو در چودہ میں ہوا تھا تو اگر اب بھی یہ ہونا ہے تو پھر اس جنگ کو ابھی رک جانا چاہیے ابھی رک جانا چاہیے یا پھر مسلمان نکٹھے ہوں اور جواب دیں اب تک لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ